بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربے قیامت میں ایک ایسی جنگ ہوگی کہ پرندے کو بھی بیٹھنے کے لیے خالی جگہ نہیں ملے گی پرندہ اڑتے اڑتے تھک کر گرے گا تب بھی لاش پر ہی گرے گا ہم دور فتن میں جی رہے ہیں اپنے اپنے مفاد کے تحت دنیا دو بلاک میں تقسیم ہو چکی ہے تمام عرب ملک امریکہ اور اسرائیل کی جولی میں گر چکے ہیں انڈیا اور چین کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں پاکستان کی فوج کسی بھی جارہیت سے نبڑنے کے لیے تیار ہے ایسے وقت میں اگر جنگ چھٹی ہے تو وہ نہ صرف عالمی جنگ ہوگی بلکہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو معلومات ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ دی انڈیپینڈنٹ سی این این اور دوسرے میڈیا گروپس میں چھپ چکی ہیں دنیا کے تمام دفاعی ماہرین کو اس پر تشویش ہے کہ کیا ٹرمپ جاتے جاتے ایٹمی جنگ چھیڑ سکتے ہیں کرس ہوری کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے پاس ایٹمی حملہ کرنے کا سازو سمان کبھی بھی زیادہ دور نہیں رہا اور آئندہ چند ہفتوں میں یہ خواہش ماضی کے مقابلے میں شدید تر ہوگی منگل کے دن ڈالنڈ ٹرمپ کے وزیرے دفاع مارک ایسپر کو اہدے سے سبک دوش کرنے کے فیصلے نے صدر اور امریکی اسلح خانہ میں رکھے ایٹمی مزائل کسی کے مشورے یا پیشگی اطلاع دیئے بغیر اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے درمیان آخری رکاوٹ بھی دور کر دی ہے امریکی صدر ایٹمی ہتھیار چلانے سے پہلے اپنے وزیرے دفاع سے مشورے کا پابند ہے لیکن اگر وزیرے دفاع اطراز کرتا ہے تو صدر اسے مسترد کر سکتا ہے صدر کے پاس حتمی اور مکمل اختیار ہے کیونکہ وہ اختلاف کی صورت میں وزیرے دفاع کو اہدے سے ہٹا سکتا ہے نائب صدر مائک پینٹس ہی وہ شخصیت ہیں جو صدر کو بالواسطہ طور پر پاگل قرار دیتے ہوئے اہدے سے ہٹا کر ایٹمی حملے سے باز رکھ سکتے ہیں مارک ایسپر کابینہ میں شامل ہونے سے پہلے اسلا ساز کمپنیوں کے لابیس تھے ٹرمپ نے انہیں ذاتی وفاداری کی بنا پر وزیر بنایا تھا اب ان کی جگہ نسبتاں کمزور شخص کرسٹو فرسی ملر کے تیناتی کا مطلب ہے کہ ٹرمپ اور قیامت خیز ایڈمی جنگ کے درمیان آخری رکاوٹ بھی ہٹ گئی ہے اس اقدام سے ہر طرف خوف و حراس کے بادل شاہ گئے ہیں یہاں تک کہ ریبیبلکن پارٹی کے سینئر رکن مارک اورو بیو نے کہا کہ ایڈمی خفیہ کورڈ پر مکمل اختیار کے معاملے میں ٹرمپ پر اطماد نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک سر پھرا شخص ہے صرف امریکہ ہی پوری دنیا میں ایسا ملک ہے جس کے صدر کے پاس ایڈمی حملے کا اختیار ہے مثال کے طور پر روس میں بھی ماہرین کے ہاتھوں میں ایڈمی کورڈ ہیں اور روس کے صدر پیوٹن بھی ماہرین کی کانسل کے اتفاق کیے بغیر ایڈمی حملے کی اجازت نہیں دے سکتے ممکن ہے ماضی کے چند رہنماؤں کے طرز عمل نے ایڈمی کورڈ مہر صدر کے حوالے کرنے سے روسیوں کو خوشیار کیا ہو مثال کے طور پر شراب اور عدویات کلب کے استعمال کی وجہ سے صدر بورس یلسن اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے صدر ٹرمپ کی شہرت یہی ہے کہ وہ پینے پلانے سے گریز کرتے ہیں بطور امریکی فورسز کے سربراہ ٹرمپ ایڈمی حتیاروں کے استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں اور اس کام کے لیے اگر وہ خود نہ چاہیں تو انہیں کسی سے مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایڈمی جنگ برپاک کرنے کے لیے صدر کو بس اپنا بٹوہ کھولنا اس دن کے سنہرے نمروں کو پڑنا اور انہیں اس خفیہ کورڈ سے جوڑنا ہوتا ہے جو صدارت کے عہدے کے ساتھ ہی انہیں یاد کروا دیا جاتا ہے وہ اپنی شراخت یقینی بنانے کے لیے دونوں کوڈ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تار ممکنہ حملوں کا رخ بظاہر روس، چین، شمالی کوریا، ایران، شام اور بڑے پیوانے پر تباک ان حتیاروں کا استعمال کرنے والے غیر ریاستی اناثر یعنی دہشت گردوں کی طرف ہے سیاہ کتاب کے نام سے معروف ٹین ایٹی او پلان کتابچہ مخصوص دات سے بنے بریف کیس میں رکھا جاتا ہے جسے ایٹمی فٹبال کہا جاتا ہے اس کے ساتھ علات مواصلات جام نہ کیے جا سکنے والے اور بمپرو فون جیسی بہت ساری دیگر چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں یہ مخصوص فٹبال امریکی صدر کی حفاظتی ٹیم کے ایک رکن کے پاس ہوتا ہے جو ہر وقت چند قدموں کے فاصلے پر اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے سیاہ کتاب میں ایران پر حملے کی صورت میں ممکنہ اہداف کی پہلے سے تیار شدہ فہرست کی شمولیت واشنگٹن کے لیے باعث تشویش ہے روس چین اور یہاں تک کے کوریا پر حملے کی صورت میں جوابی حملوں کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ یہ طاقتیں ایسے طاقتور میزائل رکھتی ہیں جو برعظم امریکہ کو نشانہ بنا سکیں امریکہ کے خلاف براہ راست جوابی حملوں کی طاقت ایران کے پاس نہیں ہے لیکن ٹرمپ کو یہ اتمنان کرنا پڑے گا کہ روس یا چین اس کی طرف سے جوابی کاروائی نہیں کریں گے امریکہ کے خلاف ایٹمی حملے کی صورت میں پہلے میزائل مشل کی ساحل سے روسی آپ دوزوں کے ذریعے پھینکے جائیں گے جو وائٹ ہاؤس واشنگٹن اور نیو یار کو پندرہ منٹ میں آ لیں گے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مارکون نیوز کو سبسکرائب کر لیں ڈیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیں صدر ٹرمپ کے آرڈر کے ساتھ ہی ایٹمی اختیار صدر سے فوج کو منتقل ہو جائے گا جو ہر حال میں منصوبے پر عمل درامد یقینی بنائے گی چاہے ائر فورس ون گرا دیا جائے اور صدر جان سے ہاتھ دو بیٹھے بغیر کوئی سوال کیے اب بات بحث مباحثے سیاست اور مشوروں کی حدود سے نکل کر فوری عمل درامد کے زمرے میں داخل ہو جائے گی اس کے بعد صدر کا مزید کردار باقی نہیں رہ جاتا چمکتے دمکتے پر رونک بڑے امریکی شہروں سے ممکنہ حد تک الگ تھلگ دور دراز کے علاقے نیبراسکا میں واقعہ آفٹ ائر بیس میں موجود امریکی سٹریٹیجی کمانڈ ایچ کیو کے حملے کو اہدایات دیتے ہوئے جنرل ملری فیصلہ کن پوزیشن میں ہوں گے سٹریٹیجی کمانڈ آفٹ میں واقعہ اپنے جنگی کمرے سے کوڈ لانچ سگنلز منتقل کرے گی اور چند لمحوں بعد منصوبے کے مطابق درجنوں آبدوزیں اسلے سے لدے ہوائی جہاز مزائل اور منباری والے جنگی جہاز مزائل داغنیں لگیں گے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ آفٹ سے ایٹمی حملے کیے جائیں انیس سو پنتالیس میں انو لاغے آفٹ میں ہی ایٹم آب سے بھر کر تیار کیا گیا تھا جسے ہیرو شیما پر گرایا گیا تھا یہ حملہ ایٹمی دور امریکی جنگی حرموں کی برتری کا نکتہ آغاز تھا اور اس بات کا حساس وزیراعظم عمران خان پوری دنیا کو دلا رہے ہیں کہ ایشیا میں تین نیوکلئر قوتیں انڈیا چین اور پاکستان آمنے سامنے ہیں اگر ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑھیں گے اور یہ جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی اور ممکنہ طور پر یہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیار رکھی